موسیقی موسیقی ایمان اوکمات والا علیہ السلاة والتسلیم جب سر میں ہواے قاعت تھی سر سب شجر امید کا تھا جب سر سر عسیان چلیے لگی اس پیڑ نے پھننا چھوڑ دیا ہمارے علماء نے اسی طریقے سے ہمارے عقابلین نے مل کر جنگ آزادی میں حصہ لیا جس کی وجہ سے آج آزادی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے دین کو بچاتے ہوئے ایمان کو بچاتے ہوئے بلکہ یہ اللہ کی اور جنت کی زبان ہے یہ کس کی زبان ہے جنت کی زبان اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے کلام پر اللہ کے کلام کی فضیلت ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ ساری مغلوب پر اسی لئے جو محالی پور میں یہ ایک روک نہ ہے حابض اشرف صاحب ان کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ درہت موسیقی ہر چیز سے یعنی ہے پردانت تیری یا رب نظروں سے سب نیا ہے عرض و سماہ تیری شمس و قمل بی تیری عرض و سماہ تیری شمس و قمل بی تیری پھولوں میں خشب تیری پھولوں میں خشب تیری دریان دینا نشاہ جلوان جلوان پہلے ہم نے کام کیا پہلے حمد کی شکریہ جنہوں نے بہت اچھے انداز میں حمد باری تعالی پیش کی اس کے بعد اگر اللہ رب العزت کے بعد میں کوئی دنیا کی افضل اور متبرک شخصیت ہے تو اللہ کی نبی ذاتِ گرامی حضورِ اقنص صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کی تعلیم کے بغیرے جلسہ بلکل نامکمل ہوگا اس لئے میں ناتِ پاک کے لئے مدر سے کہیں تعلیمِ عرض ربانی کو بلاتا ہوں وہ آئے اور اپنے اچھے انداز اپنے اچھی آواز میں جو ہے ناتِ پاک مدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اللہ علیہ وسلم قبطہ لگ منظر فانِ کی میرا رونگ دیکھوں اب تو بس شوب تمنہ ہے مدینہ دیکھو مولا کب تلک منظر فانی تیرا مسکن تیرا مدفن تیری گلیاں دیکھو تیرا مسکن تیرا مدفن تیری گلیاں دیکھو انگوہ حضرت جنالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بے نمازی جب ایک بے نمازی ہوتا ہے تو ایک بے نمازی کی نحوست چالیس گھروں تک جاتی رہتی ہے اللہ ہم پر حالات نہ ڈالیں گے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا تو نماز کے سلسلے میں بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نماز جو اللہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے روایتوں میں کئی قسم کے عذابات آئے ہیں ایک روایت میں تو آیا ہے اللہ کے نبی نے شبہ محراج کے موقع پر دیکھا ایک شخص کا سر بڑے پتھر سے کچھنا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں حضرت جبرائیل نے فرمایا اے پیغمبر یہ آپ کے امتی کا بے نمازی ہے نماز مومن کا میراج ہے نماز میراج کا تحفہ ہے یہ نماز آسمانی تحفہ ہے اللہ نے سب احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے زمین پر اتارا لیکن جب نماز کو دینے کا ارادہ فرمایا تو اپنے نظام کو بدل ڈالا جبرائیل کے واسطے کو نکان دیا آسمان سے زمین سے آسمان پر بلا لیا فرش سے عرش پر بلا لیا اور اپنے حضور میں بلا کر سرگوشی کی آپ نے باتیں کی اس کے بعد نبی کو نماز جیسا تحفہ اتا فرمایا یہ تحفہ یہ بات اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ معاشرے میں اسی تقریباً اسی سے زائد فیصل طبقہ ایسا ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کے ناہیت سے کوئی گوھر کرتا تو اس اولاد کی تربیت کے لیے والدین کی جو ذمہ داریہ ہیں وہ آج ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے حضرت مولا غیریا صاحب انعامی دامت برکاتوں ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اولاد کی تربیت میں والدین کی کیا ذمہ داریہ ہیں اس پر گفتگو کریں آج ہمارا معاشرہ تنظری اور کمزوری کا شکار ہوتا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے ہماری اس معاشرے کے اندر کہ آج ہم اپنی اولاد پر جتنے نگرانی اور تربیت کرنے چاہئے آج ہماری اس طریقے سے نگرانی اور تربیت نہیں ہو پا لی اس کے لئے سب سے پہلے اس کی اصل وجہ کیا ہے اور تربیت کو سب سے پہلے ہم کہ اسی صدھارنے کی فکر کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں ہماری اس معاشرے کے اندر کئی برائیاں ہیں تو یہی بچہ تربیت کے نہ ہونے کے وجہ سے شراب نوشی کا عادی ہو جاتا ہے پھر جوافوری کا عادی ہو جاتا ہے ساری برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے پھر جو ہے یہی ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بڑھتی بھی چلی جاتی ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی فکر کرنا ہے اور بہتر بنے کا یہ کیسے ہے تو اس کے لئے ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قدم پر رہنمائی فرمائی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ لوگ اتنا تو جان چکے ہیں کہ ہماری مائے بیٹیاں پردے کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے لیکن وہ پردہ کیسا ہے ہم سب ہی جانتے ہیں تو آج معاشرے میں پردہ ہونے کے باوجود بے پردگی ہے اس بے پردگی کے عنوان پر لبکشائی کرنے کے لئے اور کچھ گفتگو کرنے کے لئے میں مولانا رمضان صاحب دامت برکاتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اس انوان پر کچھ گفتگو فرمائے آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے پردگی عام ہو رہی ہے عام ہو رہی نہیں بلکہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ کہنا مشکل ہے آج اگر ہم اپنی نگاہوں کو جتنا بھی سمیٹنا چاہے جتنا بھی محفوظ رکھنا چاہے بہت مشکل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ قلی المؤمنی اے غبو من عبصارہ کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے زمین زبان کہلوا رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں جب اللہ نے ایک مرتبہ کہا قلی المؤمنی کہ اس کے اندر سارے کے سارے لوگ آ گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے اور فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَا کہ اے نبی آپ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں مردوں کے لئے بھی حکم ہے اتنا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کافی تھا لیکن خصوصاً اس بات کو بدلانے کے لئے دوبارہ کہا کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار ہے وہ عورتوں کا ہے اگر ہماری عورتیں محفوظ ہیں تو سب محفوظ ہیں تو اس لئے ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا يُبِدِينَ سِيْنَةَ هُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں بلکہ اس کو چھپائیں اگر ضرورت ہے اس چیز کو سمجھ نہیں کی کہ اللہ نے جو کہا وَلَا يُبِدِينَ سِيْنَةَ هُنَّ کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے زینت کس کو کہتے ہیں ہر اس جگہ کو جہاں پر عورت زیورات استعمال کرتی ہے اینی سونا چاندی وغیرہ استعمال کرتی ہے ہاتھ میں چھوڑیاں پہنتی ہیں اور گلے میں ہار وغیرہ جو ہوتے ہیں سونے کے وہ پہنتی ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے چھپانا ہے اب دیکھئے آج کے ماحول میں کیا اڑا ہے ہماری عورتیں تو پردہ کر رہی ہیں لیکن جو موزے زینت جو سب سے بڑا اہم کردار آدھا کرتا ہے وہ چہرہ ہے سب ڈھاکتے ہیں لیکن چہرہ ہی نہیں ڈھاکتے ہیں تو اصل چیز تو کیا ہے چہرہ ہی ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اُلَّا مَا دُحَرَ مِنْحَا اُو چیزیں جن کو عورتیں ڈھاک نہیں سکتی ہیں جیسے چہرہ ہے ہاتھ ہے ایک کام کاج کے لئے گھر میں استعمال کرتے ہیں تو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے اللہ علی بھولتی ہنگا یعنی جن سے چھٹکارہ نہیں ہے کہ اگر وہ چھپائیں گے تو مشکل ہے جیسے اگر ہاتھ ہمیشہ گھر کے اندر ہاتھوں پر اے ڈالے ہوئے ہیں اور پیروں کو چھپائے ہوئے تو گھر کے اندر مشکل ہونا تو باہر جو ہے اس کو ڈھاکنا ہے گھر کے اندر اس کی اجازت ہے تو ہمارے عورتیں کیا کر رہی ہیں کہ بلکل گھروں میں بھی نہیں ہے اور باہر بھی نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی ضروری ہے اور باہر بھی اسلام نے زنا کے متعلق اور زنا کی روک تھام کیلئے بڑے سخت قوانین اور جو ہے بڑے سخت سزائیں متعین کی ہیں اسلام نے زنا کے متعلق سے فرمایا اگر زنا کرنے والا شخص شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے سنگسار کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھتروں سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے اور اگر زنا کرنے والا شخص غیر شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے سو کوڑے لگائے جائے اور ایک سال کے لئے شہر بدر کیا جائے تاکہ یہ لوگوں کے لئے عبرت اور نصیحت کا سامان بن جائے ذرا سوچئے کہ اسلام نے کتنا سخت سزا اس کے لئے متعین کیا ہے شریعت متحرانی ہر وقت جو ہے بے حیائی اور بے بدگاری سے روکنے کی تعلیم دی ہے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا تم جو ہے زنا کے قریبی بھی مت جانا وہ بہت ہی برا اور گندہ راستہ ہے مگر افسد کیا چیز ہے یہ بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے ہر چھوٹا بڑا آدمی سود اور انٹریسٹ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور یہ جس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں بلکہ ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایسا جز ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا آج لوگ اس پاک کو تسلیم کر چکے ہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سود کے بغیر ہماری معاشرے ترپی ہو نہیں سکتی تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی اور ہو نہیں سکتا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سود کے سلسلے میں جس قدر غصے کا اظہار فرمایا ہے شاید کسی اور جگہ اتنا غصہ اللہ کا نظر نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ دَفْعَلُوا فَأَدَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم سود سے باز نہیں آوگے سود سے نہیں رکھوگے تو سن لیں کہ اللہ اور رسول تمہارے لئے جنگ کا اعلان کرتے ہیں آجاؤ میدان میں اب اندازہ لگائیں جس سے اللہ اور رسول جنگ کریں اور جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں آئے اس کی حلاکت اور اس کی بربادی میں کیا شب ہو سکتا ہے اس معاشرے میں پہلی بھی بیماری اور اس گناہ سے ہم سب کی افاظت فرمائیں اس کے بعد مجلس میں رونک بڑھانے کے لئے ناتے پاک پیش کرنے کے لئے حافظ عابی صاحب کو بلاتا ہو آئے ناتے پاک پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلِ حضی کو سکو کہاں ہے لگا ہے بس انتظار ایسا دلِ حضی کو سکو کہاں ہے لگا ہے بس انتظار ایسا دیارِ طہبہ خیال میں جب بسا ہے بے ایخ تیار ایسا نہ جانے کیوں بڑھتی جا رہی ہے یہ بے قراری یہ عشق داری نہ جانے کیوں بڑھتی جا رہی ہے یہ بے قراری یہ عشق داری بلالو آقا رہوں گا کب تک بلالو آقا رہوں گا کب تک یہ بے قرار ایسا مولنہ سلیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے ہمارے سامنے جمعیت کا موقع پیش کریں یہاں نہ دے رسول پر جمعیت علمہ ہند کا یہ اجلاس انتہائی طلق کے ساتھ اس عبر کا اظہار کرتا ہے کہ پیش ویانے مذہب بالخصوص پیغمبر سلام محمد صل اللہ علیہ وسلم کی شامیر اقدس میں نفرت انگیز اور گستاخانہ بیانات مزامی نعرب کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں اور ملک کے دیگر باشور افراد اور گروہوں کے لئے سوحانی روح ہے مسلمان جو تمام برگوزیدہ انسانوں کے اطران کو جوزے ایمان سمجھتے ہیں جب وہ محلمی شرافت اور انسانیت محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کے احساسات شدید ہو جاتے ہیں اور وہ ایک روح فرسان استیراف اور بے چینی میں نکتلا ہو جاتے ہیں لیکن کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ان کی انسانیت نواز بے چینی کا جواب عرباب اقتدار اور حکومت کی طرف سے نہایت سرد موہی سے دیا جاتا ہے جمعیت علمہ حد کو اس کا شدہ سے حساس ہے کہ یہ واقعہ جس رنگ سے پیش آ رہے ہیں وہ فرقہ پرستوں کی سوچیں سمجھی سکین کا نتیجہ ہے اس لئے ایسے قانون کی شدید ضرور محسوس ہوتی ہے جس سے اس قسم کی فتنہ انگیزیوں کا ستے باب ہو اور پیشوایان مذاہب کی عصد کو حرمت محفوظ رہے دنیا دی علم دین کا حضر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے دین کے سیکھنے سکھانے کی اہمیت و راجمند کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ علم دین کے بارے میں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے اسی علم پر مشتمل بہت ساری احادیث بھی ہیں بخاری کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی کی شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالی اچھا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے پورانی کی روایت ہے تم یا تو عالم بنو یا طالبِ علم بنو یا علم کی بات سننے والے بنو یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے دشمنی رکھو دیتا حدیث میں جمعیت ست بہانہ منج کی تشکیل کا فیضلہ لیا گیا تھا جس میں کم از کم گیارہ ممبر ہوں گے ان میں نصف غیر مسلم افراد ہوں گے اس منج میں جمعیت کے فعال افٹیو ممبران اور بحق بلا لحاظ مذہب و ملی مقامی ذمہ داروں کو شامل کیا جائے گا منج ہر ماں مٹنگ مناقید کرے گی جس میں براداران وطن کی شرکت کو یقینی بنایا جائے اور دستور کی دفعہ میں درج ہدایات کے مطابق مشترک عملی اقدام لیا جائے مختلف مذہبی فرقے کے لوگوں کا مشترکہ اجتماع کرنا شہری ضروریات کی تکمیل کیلئے جت و جہد کرنا مزدوروں کسانوں پس ماندہ لوگوں کی خدمت کرنا یتیموں بیواؤں مجبور لوگوں کی مدد کرنا منشیات اور جنسی بیراہ روی کی روک تھا کے لئے اجتماعی جت و جہد کرنا حساس مذہبی مثلوں مثلاً گوکشی عبادت گاہوں میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال مذہبی تہواروں نیس عبادت کے لئے عوام مقامات کا استعمال جیسے مسائی میں باہمِ گفت و شنو سے پرامن حل نکالنا ماخوریات کے تحفظ جیسے جیسے شجرکاری پانی کے استعمال میں احتیاط گندرگی سے علاقے کو پاک کرنے کے لئے مشترکہ جد و جہد کرنا آج کے مخصوص حالات میں اجلاس جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو متوجہ کرتا ہے کہ اس تحریر کو مستحکم کریں بلا تاخیر اپنے اپنے علاقوں میں جمعیت سر باونہ منش کی کمیٹیاں تشکیل دیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اگر وہ نکاح نہ کرے وہ میری امت میں نہیں ہے یا تو وہ مسلمان نہیں ہے تیونیزی شریف کی روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں نبیوں کی سنت بتائیے ہیں نمبر ایک مسوا کرنا نمبر دو خوشبو استعمال کرنا نمبر تین شم و حیاء نمبر چار نکاح کرنا جب نکاح کرنا سنت ہے تو ہم سنت کو صحیح طریقے پر ادا کریں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو مساجد میں کیا کرو نکاح مسجد میں ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے جہاں ہمیشہ فرشتے رہتے ہیں تو نکاح دنیا کی سب سے بہترین جگہ میں ہو اور فرشتوں کے ماحول میں ہوگا نکاح مسجد میں کرنے سے شور نہیں ہوگا بیجا حسم و رواج نہیں ہوں گے جیسے فوٹو وڈیو گرافی عورتوں اور مرضوں کا اختلاف اور اسی طرح گانا بجانا ان تمام چیزوں سے بچیں گے اور جو نکاح مسجد میں ہوگا وہ نکاح سادھی کے ساتھ بھی ہوگا پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ آزمُ النکاحِ بَرَكَةً حَيْسَرُهُ مَهُنَا کہ نکاح میں سب سے زیادہ بھرکت والا نکاح ہے جو سب میں کم خرچے میں وہ انسادگی کے ساتھ ہو اللہ کی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَدِّينُ قُلُّهُ عَدَبُ دین سرافہ عَدَبَ ہے آج ہم معاشرے میں بہت ساری بُرائیوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک بُرائی ہے شراب کا پینا اور پینا اور یہ بُرائی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بُششتہ کل ہی ایک صاحب نے آ کر یہ بتایا کہ ہمارے گھر کے بازوں میں ایک لڑکا ہے جس کے عمر سولہ سال کی ہے وہ شراب پینا شروع کر دیا سولہ سال کے عمر کا لڑکا ہے اور شراب پی رہا ہے تو پھر انہوں نے اس لڑکے کی ماں کو اطلاع کر دی کہ دیکھو تمہارا بیٹا شراب پی رہا ہے تو ماں نے یہ جواب دیا وہ چاہے کچھ بھی کر لے بس کما کر لا کر ہمیں دے تو پھر آگے اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا تو آج بہت سارے گھروں میں باپ بھی شراب پی رہا ہے بیٹا بھی شراب پی رہا ہے اور دونوں کی آپس میں بات ہو گئی ہے کہ تم مجھے کچھ نہ کہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا صرف شراب ہی میں نہیں بلکہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے ہی گاؤں کی یہ کارکزاری ہے کہ ایک بیوی نے آ کر یہ خبر دے دی کہ میرے شوہر کا ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق ہے اور اس عورت کے شوہر کا بھی ایک دوسری عورت سے ناجائز تعلق ہے اور دونوں میہ بیوی نے یہ بات اپس میں تے کر لی ہے کہ تم مجھے کچھ نہ کہوں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں بیوی دوسرے مرد کے ساتھ اور شوہر دوسری عورت کے ساتھ یہ کیسے بے حیائی ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں اس کو ہم نے سمجھنے نہیں ہے بس نام کے وہ مسلمان نہیں ہیں باقی ہمارے کام ایسے ہیں کہ دہندے تک ان سے شربا جائیں اس کی فکر نہیں ہوتی مجھے اور آپ کو کہ نکاح سے پہلے اپنے بیٹے کو امام صاحب کے پاس ایک دن کے لئے بھیج دوں تاکہ میرا بیٹا زندگی میں آنے والے تمام مسائل کو سیکھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے والا بچے کیا ہو گیا ہے امت کے ذمہ داروں کو کہ ہم اپنے بچے کو نکاح کے مسائل نہیں سکھا رہے ہیں اسی دیے طلاق کے مسائل پیشا رہے ہیں آج جو مسلمانوں پر رونا ہے طلاق کا بل پاس ہوا مسلمانوں پر سوئل کورٹ تھوپا گیا اس میں سب سے بڑی غرقی اگر کسی کی ہے تو مسلمان تدقی کی کہ مسلمانوں نے طلاق کے مسئلے پر مسلمان راستے پر نکل پڑے راستے پر نکل پڑے اور ایکسا سوئل کورٹ کا مسلمانوں پر نفاظ ہوا تو مسلمان سوچنے پر پریشان ہوئے سوچنے لگے کہ ہمارا کیا ہوگا اگر میں اور آپ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایکسا سوئل کورٹ مجھ پر آپ پر تھوپا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا پسے منظر ہے کون لوگ گئے تھے جن لوگوں نے کورٹ کے دروازے کو کھٹا کر اور کورٹ کو اس بات کے اس پیسے کرنے پر مجبور کیا تھا کہ ہمارے لوگ نہیں تھے کون ہمارے مسائل میں مداخلت کر رہا تھا کہ ہماری مائے بہنیں اپنے مسائل کو لے کر علماء کو چھوڑ کر ملی سماجی جماعتوں کو چھوڑ کر اپنے مسائل کو لے کر کورٹ تگریئے تھے ہر مسجد میں یہ بات ہونا ہے ہر مسجد میں مہاری کیوں کہیں شہر کہیں دیا کے سب مسجد میں یہ بات کی تو بہت اچھا ہوتا ہے کیوں تو لوگوں کو معنم نہیں ہے لوگوں شادہ کر رہے ہیں کیا بھی کرنے لگیں جیسا ہمیں جمعیت علماء لے ایک چارجنے اور جماعت کے ایک چارجنے ملا کو جاکا ہمیں گھر والے کو بولے ہمیں ہمیں شاہدی ایسا نہیں ایسا کرنا اگر ہمیں جاکا ہمیں بٹا کو بولے ہم تو مانتے ہوں پاتھنا تو ہمیں جمعیت علماء سے رواست کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ ہمارا ساتھ دیکھتا ہمیں جاکا ہمیں سمجھے کہ جمعیت علماء کے جو کام ہے بہت اچھا ہے جیسا ہمیں بولے ہر جمعہ کے اندر ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک ہفتہ آپ جو انہیں اس کی پوری ترتیب سمجھے اچھا ہوتا ہے جمعیت کا نام تو بہت بڑا ہے بہت سالوں سے بولے تو ہنڈرینٹ ایئرس ابو ہو کے گئے آجا دی کا اول سی کام کرے مگر جو اب کا مومنٹ کے اندر اس کا کام کام ہو رہا ہے بہت سارے بہت بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا سو ہے مگر جو آج کا یہ مجلس آج تمہیں یہ جماعیت سو ہے یہ بہت بوشی کے بات ہے اور یہ اسلام کا ایک مومنٹ مومنٹ کر کو میں سمجھتا ہوں سے جمعیت کے اولوان ہیت کی طرف سے جو فنکشن پروگرم آرکنس کیا گیا جس میں بہت سارے مجھے سامنے ہمارے محول کے اعتبار سے جیسا کہ زنے کے بارے میں شراب کے بارے میں اور دیگر معاملے سامنے آئے اور جیسا کہ میں ایک نوجوان ہوں میں نوجوان رہنے کے ناتے میں بہت کچھ نوجوانوں کے بارے میں جانتا ہوں شریری کی بھوخت کی ضرورت ہے آتھ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں بہت سارے چلیا بھی لگاتے ہیں چار مینے بھی لگاتے ہیں اللہ جانے ان کی تربیت ہوتی یا نہیں ہوتی کیسے ہوتی وہ بہتر اللہ جانے لیکن بہت سارے نوجوان شراب مینے بہت سارے ایسے دیگر ایسے ایسے چیزیں ہیں بولنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہیں ایسے ایسے چیزیں میں جو شامل ہیں اس کو روکنے کے واسطے جمعیت علماء کا کیا سکینڈ آئول کو کلیر نہیں ہوا یہ ایک بہت سوچنے کی ضرورت ہے جمعیت علماء حالات کو تو بولی لیکن اس کے لئے کیا کرنا چاہیے فیلڈ میں اتر کر یعنی گراؤنڈ لیول میں کیا کام ہونا بل کو کلیر میں نہیں آیا اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء کا کیا ایسے پروگرام آرگنیز کر کے یہ لوگوں کو مسائل مطلب یہ بتانا کے ایسے حالات چل رہے ہیں اس کو روکنے کے لئے کیا ہونکو میرا سوال ہے کہ پروگرام کرنے تک اتنا سیمیت ہے جمعیت علماء کا کام اور تیسرا پوائنٹ ہے موجود حالات کے بارے میں موجود حالات ہندوستان میں بہت سراب ہیں اور انہوں نے بہت سے سوالات کیے ایک تو یہ کہ آج کا یہ اس پروگرام کا کیا میسیج ہے یہ کلیر نہیں ہو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ آج کی ہماری یہ جو نشست یا پروگرام ہے وہ مشاورتی مجلس ہے جس کو ہم کنڑ میں میرے ذہن سے نکل رہا ہے ایک مشورے کی مجلس ہے کہ یہ اس میں جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آج سپیچ کر دی گئی یا بیانات کر دیئے گئے اور لوگ اٹھ کر چلے گئے بلکہ یہ اصلاح معاشرہ مستقل کام ہے اس کام کو کرنے کے لئے آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے آپ حضرات کی تعاید کی ضرورت ہے آپ حضرات کے ساتھ کی ضرورت ہے تو وہ مستقل کام اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ آج کی اس نشست میں آج کی اس مشاورتی مجلس میں آپ اس بات کا عزم کریں گے اور یقین دہانی کرائیں گے کہ انشاءاللہ جمعیت اور رمہ کا ساتھ دہدی کے لئے آپ تیار ہیں تو وہ مکمل فیلڈ میدانی سطح پر کام کرنے کے لئے فیلڈ ورگ جو ہے وہ اس طریقے پر کام کرنے کے لئے انشاءاللہ جب نوجوان جمعیت سے چڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر کام سمجھ میں آئے گا کام کو کس طریقے سے کرنا ہے مختلف برائیہ گنائی گئی نکاہ کے تعلق سے بیجا رسومات گنائے گئے زنا شراب روشی سوت جوہ بے پردگی یہ تمام برائیوں کو صرف یہاں آج بیان کرنے سے ختم نہیں ہوں گی سوال صحیح ہے بیان کرنے سے ختم نہیں ہوں گی بلکہ فیلڈ ورک ہے اس کے وہ فیلڈ ورک کیا ہوگا انشاءاللہ آپ جب جمعیت سے چڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک بات کلیر ہوگی اور بھی بہت سے سوالات انہوں نے کیے کہ جمعیت سیاسی تنظیم نہیں ہے اور یہ بات واضح دور سے ہم بتاتے ہیں کہ جمعیت سیاسی تنظیم نہیں ہے اس بات کو ہم فخر کے ساتھ اور ہمارے اقابر میں جو اس تنظیم کی اور جمعیت کی جو بنیاد رکھی ہے وہ اسے اعتبار سے رکھی ہے جمعیت تا قیام آزادی سے پہلے ہوا ہے آزادی سے پہلے جمعیت نے آزادی کے لیے کام کیا ہے ملک کی آزادی کے لیے کام کیا ہے ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد جمعیت علماء ہند نے اس بات کا اعلان کیا کہ جمعیت آج سے رفاہی کام میں رفاہی کام کرے گی ابھی چونکہ ہر مسجد کے ذمہ دار اس مجلس میں ہیں اس مجمع میں ہیں تو سارے ذمہ دار ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان ساری باتوں کو اپنے ذمہ لے لیں گے اپنی اپنی مسجد اپنے اپنے محلے میں ہم ان باتوں کی فکر کریں گے جیسے نکاح ہے تو ہمارے محلے میں جس کے گھر بھی نکاح ہو ہم اس کے گھر پر پہنچیں گے اور ان سے کہیں گے کہ دیکھو نکاح مسجد میں کہو اور آپ لوگوں نے مسجد میں نکاح کرنے کا فائدہ سنا کہ مسجد میں نکاح ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا پھر کس نقصان سے حفاظت ہوگی اگر کسی نکاح میں ایک بھی سننک چھوٹ جاتی ہے تو اس کی نحوصت سات نسلوں تک باقی رہتی ہے آج ہماری زندگیوں میں سکون اور بڑکت اسی رہے نہیں ہے کہ ہمارے نکاح میں سنتوں کے تو جنازیں نکل جاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے تو نکاح کہاں کریں گے مسجد میں نکاح مسجد میں ہو اور اسی طرح سے نکاح کے بانکے پر پور تکلک دعوت نہ ہو دعوت کا بہت بڑا انتظام کیا جاتا ہے یہ بناو یہ بناو اس کو بناو اس کو بناو ہمارے نکاح میں دعوت بلکل سیدھو سادھی ہو لڑکی وانوں پر بہت زیادہ بوجھ بڑھتا ہے بہت زیادہ باز ایک ماں پاپ بچیوں کی شادیوں کے لیے روتے ہیں کہ کیسے ہم خرچہ پورا کر اٹھا پائیں گے پریشان ہوتے ہیں اور جب بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ماں پاپ کے چہرے اتر جاتے ہیں اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر اللہ فرمائے ہمارے مجلز کا اتتام شکریہ شکریہ نامے کے ساتھ میں کیا جائے گا انشاءاللہ اس کے لئے ہم مجلز سبائیں گے اور شکریہ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے دل کو اپنے وقت کو نکال کر ہماری ایک چھوٹی ستاوت پر پہنچ رہیں